مذہر بس اب یہ بار بار استدلال دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے لیکن میں نے کل رات بھی بڑے غور سے دیگر ممالک کی جمہوریتوں کو دیکھا الیکشن پروسس کو دیکھا سب سے پرانی جمہوریت امریکہ وہاں پر کوئی کیر ٹیکر کا نظام نہیں ہے برطانیہ جس سے ہمارا نظام ماخوض ہے وہاں پر کوئی کیر ٹیکر کا نظام نہیں ہے برابر میں انڈیا ہے وہاں پر آئے دن الیکشن ہوتے ہیں مختلف ریاستوں میں کوئی کیر ٹیکر کا نظام موجود نہیں ہے ہمارے ہاں بھی جب یہ ترمیم کی گئی تھی غالباً یہی سوچ تھی کہ کیر ٹیکر کے نظام سے نکلنا چاہیے الیکشن ویسے بھی ہو جاتی جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس اپنے اختیارات محدود کر لیتی ہے لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لازمی ہے کہ کیر ٹیکر ہونی چاہیے ورنہ نہیں تو یہ آئین بنانے والوں سے ترمیم کرنے والوں سے غلطی ہو گئی تھی یا اب انہیں یہ احساس ہو رہا کہ نہیں نہیں ہم نے اس وقت کیا تو ٹھیک تھا لیکن اس وقت کے حوالے سے غلطی ہے یہ نہیں یہ بات نہیں ہے جن ملکوں کے آپ نے مثالیں دی وہاں ایمپائر نہیں ہوتے وہاں الیکشن مینیپلیٹ نہیں ہوتے نہیں تو ہم بھی تو اسلامی جمہوریہ ہیں نا وہاں جماعتیں بنائی نہیں جاتی اور توڑی نہیں جاتی تو ان ممالک کی مثالیں تو میرا خیال ہے ہمیں ہمیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ مثالی ملک ہیں جمہوریہ کے لحاظ سے ان کے الیکشن کمیشن اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ مینیپلیٹ نہیں کر سکتے اور یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے میاں دیکھنی چاہیے کہ ہماری ہاں چونکہ ایک ڈسٹرسٹ ہے ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک اچھی مثالیں ہم نے یہاں پولیٹیکل مثالیں ہوتیں نہیں تو بھلے جو گورنمنٹ آف ڈا ڈے ہے وہ ہی الیکشن کرا دیتی ہے کسی کو اتراز نہیں ہوتا لیکن سیونٹی سیونٹ کا ایکسپیرینس ہماری ہاں خراب ہوا اور اسی کے بعد یہ سوچ ڈیولپ ہوئی کہ سیونٹی سیونٹ کے الیکشن میں ویسے تو سیونٹی کے الیکشن بھی جو ہے وہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہوا تھا وہ بظاہر الیکشن تو ٹھیک تھا مجھے مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ بات جو اس وقت آپ نے فرمائی ہے یہ یہ ہم بھی ہم بھی سمجھتے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو ایک دوسرے پر اعتماد کی ضرورت کا فقدان ہے ٹھیک اس لیے اس لیے انٹیرم گورنمنٹ کی بات کرتی اور پھر انٹیرم گورنمنٹ بھی جب ہم بناتے ہیں تو آپ سوچیں نا ہماری ہماری جو سیاسی سوچ ہے ہر طرف وہ کتنی پراغندہ ہو گئی ہے کہ ہم چیف جسٹس کے بارے میں ججز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا جج ہے یہ اس کا جج ہے یہ میرا آرمی چیف ہے یہ اس کا آرمی چیف ہے یہ میرا انٹیرم پرائم منسٹر ہے یہ اس کا انٹیرم پرائم منسٹر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم میرٹ کو تو وہیں قتل کر دیتے ہیں ہم میرٹ کی بنیاد پہ تو چیزوں کو دیکھنے کا دیکھنے دیکھتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم ہم اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں اب جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جی کس کو انٹیرم چیف منسٹر یا انٹیرم پرائم منسٹر بنایا جائے تو کیا سوچ وہ ہوتی ہے کہ یار ایسے شخص کو بنایا جائے جو مجھ سے قریب ہو ایسے شخص کو نہیں بنایا جائے جو مجھ سے مجھے بھی نو کہہ سکے یہ جو چیز ہے یہ ہماری ہاں اس لیے ایون انٹیرم سیٹ اپ کا بھی اب کانٹروورشل ہو گیا ہے نا اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی مرتضیٰ بات کر رہے تھے اصولی صور پر دیکھیں جہاں نائنٹی ڈیز میں الیکشنز ہے وہاں یہ بات بھی تو بتائی جائے نا کہ پنجاب اسیملی اور خیبر پختون کا اسیملی ڈیزولف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یعنی جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی نوے روز میں بلکہ ٹھیک ہے آئین میں لکھا ہے نوے روز میں الیکشن ہو جیسے اسیملی تحلیل ہوگی اس کے نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ اسیملیاں تحلیل کیوں کیا ہوتے ہیں یہ جو آپ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ بتایا جائے کہ اسیملیاں تحلیل کیوں ہی تو یہ تو چیف منسٹر کی ثواب دیت ہے چیف منسٹر کو کسی نے بھی مشورہ دیا نہیں دیا کسی نے کہا نہیں کہا اس نے فیصلہ تو اپنی ویل پہ کرنا ہے اس نے اپنی ویل پہ فیصلہ کیا اب اسی طرح جب یہ حکومت بنی ہے سر سوال مکمل کرلوں جب یہ حکومت بنی ہے پی ڈی ایم کی حکومت تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ نے فوراں الیکشن میں چلے جانا ہے زرداری صاحب نے اور مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ نہیں ہم نے حکومت آگے لے کے پڑھنی ہے یعنی یہ فیصلے تو باہر سے نواز شریف صاحب کا اگر فیصلہ مان لیا جاتا تو یہ حکومت نہیں ہوتی پھر اسے ختم کر دینا چاہیے تھا کیونکہ نواز شریف صاحب نے مشورہ دے دیا تھا میں تو ایک پہلی ایک بیسے بات کہہ رہا تھا کہ یہ ثواب دیدی اختیار تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انکل نے صاحب آمنٹ نہیں کریں بلکل ٹھیک ہے ثواب دیدی اختیار ہے کہ آپ نے کر دی میں تو اس ریشنل کی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں ریشنل کیا تھا اس میں کیا ریشنل تھا کہ ایسا بلی تحریر کر دی